جی بہت شکریہ صفتر زمان صاحب آپ نے محبت کی اور اپنی کامیابی جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنے میں آپ نے پروسس نہیں بتایا کہ آپ نے بھاری علاقے میں پکنے کے کون پونٹ سے جو سٹیپس ہیں ہم کو فالو کیا ملچنگ وجہ نظر نہیں آ رہی باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی کیونکہ بھاری علاقہ ہے وہاں پانی تو نکل جاتا ہے لیکن ملچنگ نے کی پھر کون سا ایسا سٹیپ کیا جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فصل کنونشنل جو فصل ہوتی ہے اس سے بیٹھتا ہے انتظار کر رہا ہوں شکریہ جی اسلام علیکم صاحب بہت بہت شکریہ ہماری یہ جو جگہ اثر یہ کافی بلندی پہ ہے مدرب آباد میں اور اس کی ہائٹ لیول جو ہے مری کے جی پیو چوک کے برابر ہے پاڑی علاقہ ہے ہم نے سب سے پہلا یہ کام کیا وہ یہ کہ اس سے منتخیب جگہ کو جس پر ہم نے پکنک کو ٹرائے کرنا تھا اس کھیت میں ڈیفرنٹ پوائنٹس پر کھڑے مار کر یہ چیک کر لیا کہ ہارڈ پین کی کیا پوزیشن ہے تو کافی گہر ہے کھڑے مارے تو پتہ چلا جی کہ ہارڈ پین نہیں ہے تو چونکہ پاڑی علاقہ ہے لیزر لیولنگ کا وصیح بڑا کام تو ہر اونی تھے لیکن ہم نے اپنے طور پر اس جگہ کو ہموار کر لیا اور اس پر ریل بیڈ بنا دی ہے ریل بیڈ بنانے کے بعد چھٹے کے بجائے ہم نے ڈریل ٹائپ اس کی جو ہے وہ بھیجائی کر دی جرمینیشن ہو گئی ماشاءاللہ سے اور جرمینیشن کے ساتھ جو ہے جڑی بوٹیاں بھی ہو گئیں تو ایک مرحلے پہ ہمیں وہ جو جڑی بوٹیاں تھیں کافی وہ چونکہ فصل کو سپریس کر رہی تھی تو ان کو کٹ کے وہیں بیڈز پر پھینک دیا اس کے بعد فصل نے خود ان کو سپریس کر دیا اور مزید اگنے نہیں دیا اس لیے زمین آپ کو صاف نظر آ رہی ہوگی شروع میں جب کئی نکل آئی تو اس کے پتوں کی پوزیشن کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ چونے مرنے لگے تھے تو ہم نے ایک دفعہ اس کو پوٹاش کا سپریس کر دیا اور اس کے بعد کوئی اور چیز اس کو نہیں دی میں یہاں پہ ایک وزاعت کر دوں کہ ہمارا یہ کھیت پہلے سے ایک سیلن زیادہ جگہ ہے یعنی جہاں پہ خواہ مہاد دمین میں پانی موجود رہتا تھا اور کوئی چیز یہاں پہ مناسب انداز میں اگ نہیں پاتی تھی لیکن صرف ریلڈ بیڈ بنانے کی وجہ سے وہ سیلن کے پانی کی نکاسی ممکن ہو گئی اور برشوں کے پانی کی زیادتی جو ہے وہ بھی اس کا بھی سلوشن آیا اور اس کے بعد پھر نتیجہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہیں اوستن فی پودا چھلیوں کی کم اد کم تعداد تین ہیں اور زیادہ سے زیادہ پانچ ہے اور ہر چھلی ماشاءاللہ دانوں سے برپور اور صحت مند ہے ایک اور بات بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں وہاں روایتی کاشتاری میں گوڈی پروڈی اور اس طرح کے دیگر پروسیس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں لیکن اس دفعہ ہم نے اس کو ایسے کسی پروسیس کو ایڈاپٹ نہیں کیا بس ریڈ بیڈ ہموار کیا پہلے تو یہ چیک کیا کہ آرٹ پین ہے یا نہیں ہے اس کے بعد دمین کا لیول کیا اس کو ریڈ بیڈ بنائے اور اللہ کا نام لے کر بھی جائی کر دی بہت بہت شکریہ سر اسلام علیکم